اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسن میں آج پارلیمنٹ کا وہ ہنگامہ خیز اجلاس ہے جو قومی اسمبلی کا صبح ساڑھے گیرہ بجے بلا رکھا گیا ہے جبکہ جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ شام چار بجے بلا رکھا گیا ہے کیا آئینی پیکچ آ رہا ہے کیا گیم پلان ہے کس طرح سے کھیل کھیلا جائے گا رات کو مولانا فرود امان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں بیک ٹو بیک پہلے حکومتی وفت کی ہوئی آہ آزم علی طارد اور محسن نکوی صاحب کی اور پھر آہ جو پی ٹی آئی کا وفت تھا اسد کیسر صاحب شبلی فراز صاحب اور آہ دیگر جو قیدت تھی ان کی ملاقات ہوئی اور پھر بعد میں دوبارہ سے بلاول بھٹو صاحب کی آہ جو آہ محسن نکوی صاحب ہیں جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ دوبارہ ایک ملاقات مولانا فرود امان صاحب کے ساتھ ہوئی مولانا کس نتیجے پر پہنچے ہیں آئینی ترمیم کیا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے پاس کروانے کا ارادہ ہے اور اس میں چیف ٹرسسٹ قادی فائز عیسیٰ نے کس طرح سے حصہ ڈالا ہے وہ سب بھی آپ کو بتائیں گے پورا گیم پلان آپ کے سامنے رکھیں گے اور کیا یہ جو کیا جائے گا یہ سسٹین کر سکے گا جو آج کیا جانا ہے یہ بہت دلچسپ کہانی ہے اور یہی اصل نتیجہ ہے چاہی جتنا مرضی شور کر لیں آپ کو پتا ہے کل رات سے بلکہ کل شام سے جیسے ہی جو آہ وہ وضاحتی نوٹ آیا تھا وہ آہ اس کے بعد کا جو اس کے بعد کے مختلف جو ہمارے آہ ایسے آہ ماضی کے صحافی ہیں جو اب مختلف طاقتور اداروں اور طاقتور شخصیات کے ٹاؤٹ ہیں وہ کل سے ہی دھمکیاں لگانا لگے تھے کہ کچھ بڑا ہوگا ان کو پتا نہیں ہے پہلے سی تیاری کر لی گئی تھی جسس منصور علی شاہ تو باہر گئے ہوئے تھے اور ہم نے ساری تیاری کر رکھی تھی اور یہ اس قسم کی طرح طرح کہ وہ ہمارے صحافی دوست وہ لگے ہوئے تھے خبریں دینے لیکن وہ خبریں نہیں تھی بریادی طور پہ وہ ان اداروں ان طاقتور شخصیات کی طرف سے ججز کو دھمکیاں لگائی جا رہی تھی آٹھ سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکیاں لگائی جا رہی تھی آپ اندازہ کیجئے یہ ہمارے وہ سو کالڈ صحافی ہیں جو ماضی میں بڑے سوپریمیسی کے اور یہ اور وہ دعوے کرتے تھے آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں آج وہ حکومت کے جسے کہتے ہیں ہڈی پہ پل رہے ہیں تو ہم اس سب کی بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے گیم پلان سے آتے ہیں کل جو ہوا ٹھیک ہے کل کانسٹریشن پیکج نہیں ٹیبل اس کا حکومتی نوٹ آیا حکومتی کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا نوٹ آیا اس کے بعد جو حکومتی اتحاد تھا اس کو دوبارہ سے ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھنا پڑا دوبارہ سے اپنی ڈرائنگیں سیدھی کرنی پڑی یہ تو یہ ہو گیا آپ یہ کر دیا ہے انہوں نے فلان کر دیا ہے یہ اکتالیس بھی پی ٹی آئی کے کر دیا ہے ان اکتالیس میں سے کتنوں کا سیٹفکیٹ ہے کتنے کہا پر ہیں کتنے یہ ہیں کتنے وہ ہیں تو یہ سب معاملہ کل زیرے گورڈ آیا اس کے اندر ہم آپ کو تفصیلات بتا دیں کہ یہ جو سب کچھ زیرے گورڈ آیا اس میں کیا کیا ہوا ٹھیک ہے اس میں اب کہا گیا کہ آٹھ عراقین جو ہیں وہ بدستور آزاد ہیں ابھی تک ٹھیک ہے ان میں باجور سے مبارک زیب صاحب ہیں بیریسٹر گور صاحب وہ تو پارٹی کے چیرمن بھی ہیں اس وقت آہ بنیر سے وہ ہیں اپٹ آباد سے علی اسغر خان ہے حریپور سے عمر عیوب صاحب ہیں سیالکوٹ سے محمد اسلم گھمن صاحب ہیں جبکہ جو آہ ایک سیکنڈ یہ پیچے میں ماتے نہیں کہاں سے آ رہا ہے اچھا جبکہ آہ ساہی وال سے عثمان علی صاحب ہیں جو زہور حسین قریشی صاحب ہیں وہ خانے وال سے آزاد ہیں جبکہ ویہاڑی سے اورنگ زیب خان کھچی صاحب آزاد ہیں اب اس میں ڈرائنگ بورڈ پہ دیکھا گیا کہ بیریسٹر گور تو ووٹ نہیں دیں گے عمر عیوب بھی ووٹ نہیں دیں گے علی اسغر خان بھی ووٹ نہیں دیں گے جو زہور قریشی صاحب ہیں ذرائع ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ شاید کینیڈا میں ہیں اگر ملک میں آ چکے ہیں تو ابھی علم نہیں ہے پھر جو سائی وال سے چودری عثمان صاحب ہیں وہ ویسے ہی انڈر گراؤنڈ ہیں برگیڈیا ریٹائر اسلم گھمن اورنگ زیب کھچی اور مبارک زیبہ بچتے ہیں یہ تین ووٹ اب حکومت کو جو میجیکل نمبر چاہیے دو سو تیرہ حکومت کے ارہاکین ہیں اگر آٹھ جو جی جو ای ایف کی حمایت مل جاتی ہے آج فائنلی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو ارہاکین ہو جائیں کہ دو سو اکیس تین ووٹ بدستور چاہیے ہوں گے اب اس صورت میں برگیڈیر ریٹائر اسلم گھمن اورنگ زیب کھچی اور مبارک زیب خان بہت ہی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کیونکہ یہ تین اگر مل جائیں تو دو سو چوبیس کا نمبر پورا ہو سکتا ہے اب تحریک انصاف کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اورنگ زیب کھچی صاحب لا پتا ہے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس سیف ہاؤس میں کہاں پر ہیں اور کس حالت میں وہ آج نمودار ہو سکتے ہیں جبکہ مبارک زیب صاحب وہ پہلے ہی نراز تھے ان کو ٹکٹ کا معاملہ تھا سب کچھ تو بیانات بھی بہت عجیب بغریب دیتے ہیں اس کے بعد برگیڈیر اسلم گھمن صاحب ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور کیا ان کا موڈ ہے تو یہ تو آگے اب صورتحال اب آپ دیکھئے کہ اگر یہ حکومت ان تین لوگوں کو لے آتی ہے جو لا پتا ہیں یا نراز ہیں وٹیور جو بھی ان کو ادھر پارلیمان میں لے آتی ہے اور ان سے بھی ووٹ ڈلوان لیتی ہے اور جی جی ایف بھی ساتھ مل جاتی ہے تو حکومت کا دو سو چوبیس کا رکزہ پورا ہو سکتا ہے لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کل رات سے جو مولانا فرورمان صاحب سے ملاقاتیں جاری تھیں پہلے حکومتی وفد گیا اور وہ مل کے آیا وہاں پر انہوں نے مولانا فرورمان صاحب سے آئینی جو مصمدہ تھا اس کے اہم نکات شیئر بھی کیے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً بائیس آئینی ترامیم ہیں جو شیئر کی گئی ہیں مولانا فرورمان صاحب سے کہ یہ ہمارا آئینی پیکج ہے آپ اس پر ہم سے نیگوشیئٹ کر لیں آفر وہی ہیں دو سینٹرز ڈپٹی چیرمن سینٹ گورنر کے پی اور وفاق میں وزارتیں یہ سب کچھ ان کو آفر کیا گیا ہے اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اگر کے پی میں گورنر راج لگ گیا تو آپ کا ہی گورنر چیف ایگزیکٹیو ہوگا کے پی کا تو یہ ساری لکریٹیو آفر مولانا کے سامنے ہیں آئینی پیکج ان سے شیئر کر دیا گیا ہے آئینی پیکج میں جو ایک ہے کہ آہ جو چیف جسٹس کی جو عہدے کی مدت ہے وہ تین سال تائے کر دی جائے ذرا یہ بتا رہے ہیں تو وہ اس پر مولانا شاید ابھی تک کنونس نہیں ہے اس طرح سے اسی طرح جو تمام جڑیز کی ریٹائرمنٹ کی ایڈ تین سال بڑھا دی جائے اس پر بھی ابھی تک مولانا نے ہا نہیں کی جو ایک اور آئینی نکتہ ہے آہ جسے کہتے ہیں آہ کہ آہ آہ ترمیم کر کے جو جڈیشنل کمیشن آف پاکستان ہے اور پارلیمانی کمیٹی ہے جو جڈیز کی اپائنٹمنٹ کی ان کو مرج کر دیا جائے اور ایک بنا دیا جائے تو اس کے اوپر مولانا نے نہ ہاں کی ہے نہ نہ کی ہے اس پر وہ اپنے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مشاورت کریں گے آئینی مائرین سے اس کے علاوہ جو ایک اور آہ اس میں ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ سینئر نہیں پانچ جڈیز کا پینل آئے گا سپریم کورٹ سے جو پانچ موسٹ سینئر جڈیز ہوں گے اور ان میں سے جو آہ پارلیمانی اور جو جڈیشنل کمیشن مرج ہو چکا ہوگا وہ کسی ایک کا چیف جسٹس کے لیے انتخاب کریں گے یا یہ اختیار وزیراعظم کو دے دیا جائے اس پہ بھی مولانا نے دلچسپی کا اظہار کیا لیکن ابھی تک نہ کوئی ہاں کی ہے نہ نہ کی ہے اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے اس کے پیرلل ایک آئینی عدالت بھی بنا دی جائے آئینی عدالت کیا کرے گی اس کا رول یہ ہوگا کہ آہ وہ صرف آئینی پیٹیشن سنے گی اور فیل وقت اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ جو ایک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ایک لڑائی چل رہی ہے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس صورت میں ایک ایک کنفیوزن کریئیٹ کیا جائے گا کہ نہیں جی یہ تو سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں یہ تو آئینی عدالت کا دائرہ اختیار ہے یہ یہاں پر چیلنج ہو سکتی وہاں پر چیلنج ہوگی وغیرہ وغیرہ کر کے اس میں جتنا ٹائم پھر اس طرح سے ڈلائنگ ٹیکٹکس یوز کیا جا سکیں گے وہ کی رہیں گے تو وہ آئینی عدالت کا بھی ہے پھر سب سے جو دلچسپ ترمیم ہے وہ سکسٹی تھری اے کے اندر کی جاری ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے تشریح کرنے کے بعد اب سکسٹی تھری اے کے تحت اگر کوئی رکنے اسمبلی اپنی پارٹی لائن اپنی پارٹی پالیسی اور پارٹی ہدایت کے برعکس برخلاف جا کے ووٹ کرتا ہے تو نہ صرف وہ ڈسکوالیفائی ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اب سکسٹی تھری اے میں یہ ترمیم کی جائے گی کہ وہ رکنے اسمبلی ڈسکوالیفائی تو ہوگا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اب بات یہ ہے کہ وہ اگر ترمیم کسی طرح سے کر بھی دی جائے تو پھر بھی پھر بھی وہ کیسے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونے کے لیے وہ ترمیم تو غیر محصر ہو جائے گی کیونکہ فیصلہ تو انفیلڈ ہوگا وہ ووٹ ریجیکٹ ہو جائے گا تو اب اس کے لیے طریقے کا یہ اختیار کیا جائے رہا ہے کہ اس ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیا جائے گا جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تب سے کیا جائے گا اس کا اطلاق اور سب سے پہلے سکسٹی تھری اے کی ترمیم ہی لائی جائے گی اس کے بعد پھر حضرہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوشت حکومت کے جو نمبر گیم ہے اور جو پلان ہے اس کے مطابق پانچ پی ٹی آئی کے اراکین کا ووٹ پھر کروائے جائے گا وہ پھر ڈسکوالفائی ہوں گے ڈی سیٹ ہوں گے اور ان کو دوبارہ یہ یقین دہانی کروائی گیا کہ ہم آپ کو الیکشن لڑوا کے واپس لیں گے تو یہ وہ سارا گیم پلان ہے اب اس میں مولانا فضل عمان صاحب بہت ہی کی پوزیشن اختیار کر گئے ہیں اور وہ اس وقت سب کی نظریں مولانا فضل عمان صاحب پر ہیں کیونکہ اب ڈیسائسیو کارڈ ان کے پاس ہے حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں گیارہ ووٹ کم ہیں کم از گیارہ ووٹ کم ہیں سینٹ میں دس ووٹ کم ہیں سینٹ میں چونسٹھ لوگ چاہیے چونون ووٹ ہیں ایسے میں سینٹ میں بھی مولانا فضل عمان صاحب کے پانچ ووٹ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں جبکہ دیگر چھوٹی جماعتوں اور کچھ آزاد کے ملاکے حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کے تریسٹھ ووٹ ہو جاتے ہیں چونسٹھ ووٹ وہ اس لیے نہیں کاؤنٹ کر سکتے کیونکہ چیئرمن سینٹ یوسف عزا گلانی ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اب کوئی رستہ نکالا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کا ووٹ ویلڈ بنوایا جائے اور ان سے بھی ووٹ کروا کے سینٹ میں بھی ٹو تھرڈ پوری کی جائیں قومی اسمبلی میں سکسٹی تھری اے میں ترمیم لا کے وہاں پر بھی کچھ پی ٹی کرنا بھول گئے تھے جو کہ بہت ہی اہم ہے اب کہا جا رہا ہے کہ صرف چیف جسس کا ٹرنیور نہیں فکس کیا جائے گا اگر ٹرنیور پوسٹ بنائی جائے گی تین سال کی جو آرمی چیف کا ٹرنیور ہے جو ابھی تین سال کا ہوتا ہے اور اگر ان کو پھر ایکسنشن دی جائے تو تین سال کی مزید ایکسنشن مل جاتی ہے تو آرمی چیف کا ٹرنیور بھی تین سال کی بجائے پانچ سال کا کر دیا جائے گا جی ہاں آرمی چیف کا ٹرنیور بھی ذراعہ بتاتے ہیں کہ پانچ سال کرنے کی تجویز ہے تو اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ آرمی چیف کو تو ایکسنشن نہیں دی گی وہ تب ہوتا ہی پانچ سال کیا اور حکومت کو جنرل آسم منیر پانچ سال کے لیے چاہیے ہم ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ان کے لیے اس کے بغیر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سروائیول نہیں ہو پائے گا تو ایسی صورت میں ابھی کابینہ کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے اتوار کے دن کابینہ کا اجلاس میں سوا سوا نو بجے اب منظوری لی جائے گی اس تمام مسئولے کی آج ہی گیم پلان یہ ہے کہ سارے گارہ بجے آہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے یہاں پر اس آہ جو ترامیم ہیں ان کو فوری طور پر منظور کروائے جائے گا چار بجے سینٹ سے منظور کروائے جائے گا اور ذرا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ سسٹین کر سکے گا اگر نہیں وہ سب سے دلچسپ کہانی ہے اور پھر چار بجے اس کو سینٹ سے منظور کروائے جائے گا اس مسئولے کو اور پھر اس کو آج ہی صدر آصف زرداری صاحب سے دستکت کروا کے آج ہی اس کا گزٹ نوٹفکیشن کروا کے اس کا اطلاق کر دیا رہے گا اب یہ وہ تمام گیم پلان ہے کہ سنڈے کے دن اتوار کے دن جو ویسے ملک میں تاتیل کا دن ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن یہ تمام کھیل کھیلا رہے گا اور وہ لاکے در کھڑی کر دی جائے گی کہ نہیں اب تو آئینی ترمیم ہوگی ہے کیونکہ اب وہ یہی دھمکیاں لگائی جارہے ہیں کہ فیصلے پر کوئی عمل درامت نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا فلان نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ٹھیکا اور کچھ اور بڑا ہوگا اور ساری تیاریاں مکمل ہیں فلان ہو جائے گا یہی سب کچھ کہا جا رہا ہے لیکن کیا ایسا ہو پائے گا یہ سب سے دلچسپ کہانی ہے وہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ دیکھئے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے کل بہت سمارٹ موو کی ہے انہوں نے اگزیکٹ جب پارلیمنٹ کا اجراز شروع ہوا قومی اسمبلی کا اجراز شروع ہوا انہوں نے وہ ٹھک کر کے مارا وہ جسے کہتے ہیں نوٹ جو کلیریفکیشن کا تھا جو کلیریفکیشن مانگی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے اور اس نوٹ کا مطلب تھا کہ انہوں نے تارپیڈو کر دیا جو حکومت کی موو ہے ٹھیک انہوں نے اس کو چیک میٹ دیا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں یوز کر سکتے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حکومت کو چیک میٹ ہو گیا تو اس میں دوسری دلچسپ چیزیں ہے کہ یہ ججیز اتنے سمارٹ ہیں یہ آٹھ ججیز کہ انہوں نے تفصیلی فیصلہ ابھی بھی نہیں جاری کیا انہوں نے حکومت کو چیک میٹ کیا ہے اور تفصیلی فیصلہ ابھی بھی وہ کارڈ سینے سے لگایا ہے کہ اب جو حکومت اگلا کارڈ چلے گی اس کے اوپر یہ فائنل کارڈ مار کے اس کارڈ کو زمین بوس کریں گے اور اب حکومت جو بھی آئینی ترمیم کرے گی وہ جو ہی اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج ہوگی چاہے اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یا جہاں پر بھی اور وہ جب ٹیک اپ ہوگی تو وہ ایک دو دن بھی سسٹین نہیں کر سکے گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کہا جائے گا کہ ہمارا نوٹ آ چکا تھا تو آپ نے کیسے یہ ترمیم کی دوسرا نہ کمیٹی میں ڈسکس ہوئی نہ پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بحث ہوئی نہ کچھ ہوا کس طرح سے بلڈوز کر کے جو لوگ ہیں وہ لا کر اٹھا کر 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 کروا کے ترمیم کی گی ٹھیک ہے بدنیتی کے گراؤنڈ پر پروسس فالو نہ کرنے کے گراؤنڈ پر اور آئین سے متصادم ہونے کے تین گراؤنڈ پر وہ آئینی ترمیم اڑ جائے گی وہ آئینی ترمیم سسٹین ہی نہیں کر سکے گی ٹھیک ہے اور اس کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہائی کوٹس آلریڈی اسٹیبلشمنٹ اور اس جو اسٹیبلشمنٹ نے یہ نظام بنایا ہے اس کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں کل جو وضاحتی نوٹ جاری ہوا اس پہ آٹھ کے آٹھ جڈیز کے دستخط ہیں کسی ایک جڈیز نے بھی اختلاف نہیں کیا حالانکہ پچھلے اتنے دنوں سے خصوصاً سندھ ہائی کوٹس آئیوے کراچی کے جڈیز کے پر اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیاں اور اس حکومت کے بعض کی لوگ بہت کام کر رہے ہیں اس کے باوجود ان آٹھ جڈیز نے یہ متفقہ نوٹ جاری کر کے ابھی بھی فیصلہ نہ جاری کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ پالٹکس کر رہے ہیں تو ہم بھی ان پالٹکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یونائٹڈ ہیں متحد ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جسس منصور علی شاہ جاتے وقت فیصلہ تحریر کر گئے تھے جب وہ بھی امریکہ گئے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اگر فیصلہ جاری نہیں ہوا نوٹ جاری ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک سمارٹ موو کی ہے کہ وہ اپنا جو حتمی کارڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں لوز کریں گے حکومتی سادشوں اسٹیبلشمنٹ کی چالوں کے سامنے وہ اس کو بھی پاس رکھیں گے کہ آپ کریں اب ہمارے اس نوٹ کے بعد اگلی چال چلیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کل جو لکھ دیا ہے جس کے پر الیکشن کمیشن کی کل بہت چیخیں نکل دیئی تھی ذرائے سے خبر چلوا رہے تھے لیکن اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک فیصلیز جاری کرتے اس سے نوازہ لگائی ہے کہ الیکشن کمیشن کی حالت کل کے نوٹ کے بعد کیا ہوچ گیا کہ کتنا وہ ڈراو ہے ہم نے کوئی جس بیجسٹر گوھر کو چیئرمین نہیں مانا یہ تاثر غلط ہے اور یہ پی ٹی آئی نے ٹیکٹکس یوز کیے ہم تو کہہ رہے تھے کہ جسے کہتے ہیں وہ آہ جو پی ٹی آئی ہے وہ الیکشن کروائے تو پی ٹی آئی نے ڈیلائنگ ٹیکٹکس یوز کی ہے ہم نے کوئی فیصلے پہ احمد رحمت میں تاخیر نہیں کی اور آہ جسے کہتے ہیں آہ سب سے ایک اور جو اپ ڈیٹ آ رہی تھی میں ذرا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں آہ ایکسلوزیو اپ ڈیٹ ہے اور بڑی اپ ڈیٹ ہے تو یہ بھی جو کہا گیا تھا کہ جی آہ ایک آئینی باڈی کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے اس کلیریفکیشن کے نوٹ میں جاری کیا ہے یہ کل الیکشن کمیشن کی چیخیں تھی تو سپریم کورٹ نے کل کا نوٹ لکھ کے دراصل الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جتنی گیمیں کرنی تھی کرنی بارہ جلائی تک اب بھی اگر آپ باز نہیں آ رہے تو اس کے آئینی نتائج ہیں اور وہ آئینی نتائج پتا کیا ہے سپریم کورٹ آرٹیکل چھے کی کاروائی انیشیئٹ کر سکتی ہے اس الیکشن کمیشن پر اور اس کے ممبران پر کنٹیمٹ آف کورٹ کا تو آپشن ہے ہی ہے آرٹیکل چھے کی کاروائی انیشیئٹ ہو سکتی ہے اور آپ اندازہ کیجئے اس پارلیمنٹ سے جس کے منڈیٹ انڈر کوسچن ہے اور ٹربیونل سیف جسیس قادی فائصہ ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے اس مبینہ ٹینٹڈ منڈیٹ والی پارلیمنٹ سے کیا اتنی بڑی آئینی ترامیم جو پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں اور عدالتی ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہے وہ ہونے دینی چاہنی کیا اس کی لیجٹمیسی ہوگی جبکہ اس پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی انڈر کو انڈر کوسچن ہو تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس میں آپ چیف جسیس قادی فائصہ کا اگر کردار دیکھیں تو وہ بہت متنازعہ ہے جہاں پر ایک ایک ووٹ کے لیے لڑائی لگی جاری ہے ابھی بھی تین ووٹ کا مہدی مبارک زیب کا کر لیں یا فلانے کے بیوی بچے اٹھا لیں یا فلانے کر لیں ایک ایک ووٹ جہاں پر جس کے لیے لڑا جا رہا ہے وہاں پر چیف جسیس قادی فائصہ نے حکومت کو فیصلے دے دے کر ری کاؤنٹنگ میں تین تین چار چار ووٹ دلوائے ہیں تین تین چار چار ایم این ایز بڑھا کے دیئے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے تو پوری کوشش کیا کہ یہاں پر حکومت ایک ایک ووٹ کے لیے لڑ رہی تھی جتنا ایک دو تین چار ووٹ جسیس قادی فائصہ اپنے سپریم کورٹ کے متنازعہ فیصلے اپنے عدالتی اختیار کو استعمال کر کے ان کو دے سکیں وہ بھی انہوں نے دیئے ٹھیک ہے اور پھر اب دیکھئے الیکشن ٹربیونلز انہوں نے محتل کر رکھے ہیں کیونکہ اب اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ اگر الیکشن ٹربیونل اپنے فیصلہ دے دیتا ہے جو کب دینے کی پوزیشن میں تھا وہ تو تین حکومتی مبینہ طور پر سیٹیں تو اسلامباد سی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ری کاؤنٹنگ نہ کرتے تو آپ اندازہ کیجئے تین سیٹیں وہ بھی نہ ملتی چھے سیٹیں حکومت کی کام ہو جاتی اور پھر اگر باقی بھی پنجاب کے الیکشن ٹربیونلز کام شروع کر دیتے تو پتا چلتا یہ آئینی ترمیم ماننے سے پہلے پہلے حکومت ختم ہو سکتی تھی لیکن اب جبکہ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں تو اب بھی ایک فائنل کارڈ سپریم کورٹ کے ان آٹھ جدیز کے پاس ہے اور وہ فائنل کارڈ بہت خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھئے اگر آپ اس طرح سے سب کچھ بلڈوز کر کے لوگوں کو اٹھا کر پکڑ پکڑا کر کوئی ترمیم کر لیتے ہیں آئین میں ٹھیک ہے تو ابھی آٹھ جدیز کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے اگر آٹھ جدیز کے تفصیلی فیصلے میں ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے یہ جدیز الیکشن کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ تو الیکشن ہی رگد تھا الیکشن کمیشن نے ایک فیر الیکشن ہی نہیں کروایا الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی بڈی کا اپنے منڈیٹ کا والا کردار ہی دعا نہیں کیا اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی جیسے کہتا ہے نا زبا کر دیتے ہیں اور اس اسمبلی میں وہ فارم فورٹی سیون کی لاسٹک کی شلواریں پہنے ہوئے ایم این ایز کی لیجٹیمی سے بھی ختم کر دیتے ہیں کہہ دی یہ درست طریقے سے الیکٹ ہوئے ایم این ایز نہیں ہے انٹل انلیس ٹربیونلز ایکٹیو ہوکے ان کے منڈیٹ کا حتمی فیصلہ نہیں کر دیتے کہ یہ واقعی فیرلی الیکٹ ہوئے میں ہیں تو یہ پارلیمنٹ کی فنکشن یہ سب کچھ کے بارے میں اگر وہ لکھ دیتے ہیں بالفرض تو کیا بچے گا پھر اس آئینی ترمیم کے پلے یا اس حکومت کو کیسے پھر آپ قائم رکھیں گے تو ان کے پاس ابھی وہ حتمی مزائل ہے جو ایک ایسی سٹرائک ہوگی جو پورا کا پورا ڈھانچہ زمین پر گرا دے گی اور اس کے لیے پھر جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امرجنسی لگ دے گی گورنر راہ لگ دے گا فلان لگ دے گا وہ نہیں لگ سکے گا یہ ملک اس وقت ایک ایسے خوفناک آتش فشان پر بیٹھا ہے جو عوام کے غصے اور عوام کی غیظ و غصب میں اس حقنا تپ رہا ہے پل رہا ہے اس میں بس پھٹنا ہے آپ ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے کچھ کیا آپ اندازہ کیجئے بننو میں لوگوں نے احتجاج کر کے اپنے شہر سے فوج نکال لی کہ ہمیں نہیں چاہیے فوج پولس ادھر ڈیوٹی کرے اور آپریشنز کرے لکی مروت نے پولس نے فوج کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم اپنے علاقے میں امن قائم کر سکتے ہیں فوج نکالو فوج کو نکلنا پڑا جہاں پر اتنا برے حالات ہوں اگر کسی ایک شہر میں مظاہرے ٹرگر ہو گئے لوگ سڑکوں پر آگے جو اگر اپنے کے پی میں گورنر راج لگایا جا کچھ کیا تو وہی سے ٹرگر ہوں گے اور پھر پنجاب اس کو فالو کرے گا پنجاب نے ایک دور فالو کیا تو پھر کراچی سے بھی ادھر ادھر سے لوگ باہر ہوں گے بلوچستان میں آل ریڈی صورتحال بہت نازو کہا ہے الہدگی پسند الہدہ ایک سردرد بنے ہوئے ہیں اور اگر سڑکوں پر مہرنگ بلوچ فیکٹر نے کال دے دی تو بلوچستان میں بھی کسی کے پلے کچھ نہیں بچے گا اور اگر ایسی انارکی کریئٹ ہوگی تو یہ حکومت تو ایک دن سسٹین نہیں کر سکتی پھر آجی یہ اسٹیبلشمنٹ بنگلہ دیش میں تو چلیں فوج کے سربراہ نے انٹروین کر کے حسینہ وادد کو بھارت بڑھوا دیا اگلی حکومت کے قیام میں کردار ادا کیا کری آئے ہیں اگلی حکومت ٹرانزیشن گورنمنٹ بنا لیں اس کے لئے سٹوڈنٹ سے مذاکرات کیے ان کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنوا دی یہاں پر اگر خدا نہ خاصتہ ایسی انارکی کریئٹ ہوگی اللہ کبھی نہ کریں تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیا موجودہ فوجی قیادت کی بات عوام مانے گی جس قسم کے اس وقت فوج کی ادارے کو بھی سوالات اور لیٹمیسی کا سامنا ہے کہ کیا ان کے پاس جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی لیٹمیسی ہے اور جو عوام کا غیظ و غزب ہے وہ بھی اس ادارے کی طرف ہے تو وہ کیا اس سب کو سسٹین کر سکے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے حکومت ایک ایسی آگ سے کھیل رہی ہے جو سب کچھ جلا کے بھسم کر دے گی اس حکومت کے پلے جو تھوڑا بہت بھی کچھ ہے ان سیاسی جماعتوں پیپس پارٹی نون لیگ اور اے این پی یا ان جماعتوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر کچھ ہے تو کیا وہ یہ سسٹین کر سکتے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ کیا یہ سروائیو کر سکیں گے نہیں کر سکتے یہ سب کچھ سپریم کورٹ نہیں سروائیو کرنے دے گی لائرز مومنٹ ہوگی لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے کچھ نہیں بچے گا تو ہم تو کہتے ہیں کرنا ہے کریں گھوڑا حاضر ہے میدان میں تو کچھ بچا نہیں ہے ملک کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے اس کھنڈرات پر گھوڑا جتنا بھگا سکتے ہیں بھگا لیں اگر سروائیو کر گئے تو ہم بھی دیکھیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ